اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توفت النسح سیون زیرو حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ سرقار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں اور بچوں پر بہت شفیق اور مہربان تھے مسلم شریف شوہر کے فرائز میں یہ بھی داخل ہے کہ اپنی عورت کو تیسرے چوتھے دن حد سے حد ساتھویں دن آٹھا گوندنے کپڑے دونے کا سامان دیا کرے اس میں اس کو بے حد ثواب ملے گا حدیث ایک دفعہ خاتون جناب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا شوہر مجھ سے بہت بخل کرتا ہے یہاں تک کہ آٹھا گوندنے کو برطن نہیں دیتا اور میں کوئی قصب اور کوئی ہنر نہیں جانتی جس سے اپنا خرچ اٹھا لوں مجھے بڑی پرشانی ہو رہی ہے یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا تجھ پر بہشت حلال ہوگی جا تجھ پر جنت حلال ہوگی اور تیرے شوہر پر دوزخ واجب ہوئی شوہر کو اگر اتر وغیرہ سے رغبت ہو تو مسنون ہے کہ اپنی عورت کو بھی دے اپنی عورت کو اتر لگا دینا بہت ثواب ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شوہر اپنی عورت کے بدن میں اتر ملتا ہے تو جب تک اس کے بدن میں خوشبو رہتی ہے سو فرشتے شوہر کے حق میں عبادت لکھتے رہتی ہیں اور اگر عورت اپنی کمائی سے اپنے آپ اتر لگائے تو صرف اسی کو ثواب ملتا ہے با حوالہ مسند احمد مسلح حضرت قاضی ابی حضرت قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ سال بھر میں عورت کے لیے کتنی دفعہ کپڑا بنا کر دینا لازم ہے حضرت نے فرمایا کہ غریب کے لیے تین دفعہ اور اور امیر پر چار مرتبہ اور صحیح یہ ہے کہ جب وہ سیدھا ہو جائے اور بنائے اور کپڑا درمیانے درجے کا دینا چاہیے اور کپڑا درمیانے درجے کا دینا چاہیے نہ بہت ہی زیادہ اوندہ اور نہ بہت باریک اور نہ بہت موٹا فتاوہ عالمگیر مسلح حضرت امام کرتبہ رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے کہ عورت کا جو جو نفقہ مرد کے ذمہ ہے وہ صرف تین چیزیں ہیں نمبر ایک توام یعنی کھانا نمبر دو قیامگاہ یعنی کہ رہائش نمبر تین لباس اس سے زائد یعنی زیادہ اس سے زائد جو کچھ شوہر اپنی اہلیہ کو دیتا ہے یا اس پر خرچ کرتا ہے وہ سب تبرہ اور احسان ہے واجب نہیں باحوالہ تفسیر سورہ تاہا پارہ سولہ رکو سات آیت ون سیون ون کے تحت اگر کئی بیویاں ہوں تو سب کے درمیان عدل ہونا واجب ہے عدل کا تعلق نان نفقے سے اور رات کے قیام سے ہے محبت اور صحبت میں عدل واجب نہیں ہے حسن معاشرت کے لیے حسن معاشرت کے لیے شوہر کو چاہیے کہ اپنی عورت سے پیار و اخلاق اور دل لگی کی باتیں کیا کرے اس سے عورتوں کا دل خوش ہو جاتا ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج متحارات سے حسی مزاق بھی فرمایا کرتے تھے اور اپنے عمال وعفال اور اخلاق میں ان کے میارِ عقل کی رعایت رکھتے روایات میں ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دوڑ بھی لگائی ہے ایک مرتبہ حضرت عائشہ جب نحیف تھی دوڑ میں آگے نکل گئیں پھر کئی روز مقابلہ ہوا پھر کسی روز مقابلہ ہوا تو آہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے نکل گئے اور ارشاد فرمایا یعنی یہ اس روز کا بدلہ ہے ابو دعوت نسائی ابن ماجہ وغیرہ حدیث تمام ازواج متحارات رضی اللہ تعالی عنہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کو زیادہ محبت تھی اور یہ بات آپ کی تمام ازواج متحارات رضی اللہ تعالی عنہ جانتی تھی حضرت رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیار کی الفاظ سنایا کرتے تھے یا حمیرہ یا روحی یا رحانی یا محببی یا منسیح یا حمیرہ یا روحی یا رحانی یا محببی یا منسیح یعنی اے حسینہ اے میری جان اے میری دل پسند خوشبو اے میری محبوبہ اے میری غم خوار اور اسی طرح کے الفاظ فرمایا کرتے تھے حضرت رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی عورت کو ایسے کلمات کہتا ہے جس سے وہ خوش رہے تو اللہ تعالی قیامت کی غم سے اس کو نجات دیتا ہے اور اور ہر کلمے پر سات سو برس کی عبادت کا ثواب اس کے عامال نامے میں لکھتا ہے باحوالہ احیاء العلوم واضح ہو کہ مزاج و حسن و اخلاق اور عورتوں کی خواہشات کے اتباہ میں اس حد تک آگے نہ بڑھ جائے کہ اہلیہ کے اخلاق متاثر ہوں اور اس کی عظمت دل سے نکل جائے یہ حسن معاشرت کے لیے بہت زیادہ مزر ہے بلکہ ان عمور میں بھی اعتدال ضروری ہے اس طرح کے جب بھی کوئی غیر شرعی حرکت دیکھے تو ناراض ہو جائے ورنہ منکرات پر انات کا دروازہ کھل جائے گا شوہر کے فرائض میں یہ بھی شامل ہے کہ عورت کے مقابل ماں باپ کی زیادہ عزت کرے اور ان کی عظمت و وقت دل میں رکھے بلکل اہلیہ کا غلام نہ بن جائے جس کا شکار آج کل کے اکثر مسلمان ہیں آخرت کی کامیابی وعظام الہی سے نجات کے لیے اس غلط حرکت سے اجتناب کرنا واجب ہے جزاک اللہ اللہم اینی اسعلك علما نافیا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین اللہم اینک عفو تحب العفو فعف انی یا غفور یا غفور یا غفور آمین اللہم اینی ما كانت الحیات خیرا لی و توفنی اذا كانت البفات خیرا لی آمین اللہم اینی یا ذکرک و شکرک و حسن عبادتکا آمین اللہم اینی اوز بکا من الہم والحزن آمین اللہم اینی اوز بکا من العجل والکسلا آمین آمین اللہم اینی اوز بکا من النار آمین آمین اللہم اذہب انی الہم والحزن آمین 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 اللہم ارزکنی شہادتا فی سبیلکا واجعل موتی فی بلد رسولکا آمین آمین اللہم اکفنی بحلالکا انا حرامکا واغننا بفضلك عما سباك آمین اللہم احزن عاقبتنا فی امور كلها واجرنا من خزی الدنيا وعذاب الاخرہ آمین 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 عمین 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 آمین آمین حسبي الله عند المئزان آمین حسبي الله لا إله إلا هو عليه تمكلت آمین آمین حسبي الله لا إله إلا هو عليه تمكلت آمین آمین ماشاء الله لا حول ولا قوة إلا أب الله أشهد أن الله على كل شيء قدير آمین 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 بسم الله ألا ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي آمین اللهم صل ألا سيئدنا ومأولانا محمد اللہ ہم سلئے لئے سیئدنا ومؤلانا 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 محمد اللہ ہم سلئے لئے سیئے 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 لئے سی وما اولانا محمد اللہ هم سل على سيدنا وما اولانا محمد اللہ هم سل على سيدنا وما اولانا محمد ببانک وَسَلِّمْ بَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحَابِهِ وَحَلِ بَيْتِهِ أَجْمَعِينَ آمین جزاقاللہ انتیس تین سن دوہزار پندرہ اللہ اکبر